اور گراف ایجنسی یہاں پر موجود ہے ان کے تمامی میڈیا کرمی یہاں پر موجود ہیں میں ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے جو یہ شیر پڑھا اس کو ضرور دکھائیں کیونکہ یہ چاہتے تو یہ مختے کا شیر نہ پڑھتے کیونکہ یہ مختہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ کلام میار جرولی کا ہے لیکن انہوں نے پڑھ کے بتایا کہ اگر یہاں محفل فی سبیل اللہ ہے دل میں صاف تحارت اور ایمان لے کر آئے ہیں تو اسی ایمانداری کا مظاہرہ بھی کریں اگر یہ پیغام ہر جنگہ جائے تو شاید پاکستان میں بڑے سے بڑا شاعر ہے لیکن وہ کلام دیتا ہے کس کو دیتا ہے ندیم سرور فقر سے پڑھتے ہیں ان کا کلام ہے میں پڑھنا ہوں اور ان سے زیادہ نام پیدا کر چکے ہیں عرفان صاحب ہیں کوئی بھی ہو میر حسن میر ہیں اگر یہ چیزیں ہندوستان میں بھی شروع ہو جائیں تو ہمارے اوپر جو الزام ہے کچھ لوگوں کے اوپر یہ متاشاعر ہیں فقر سے کہے کہ میں شاعر نہیں ہوں میں شاعر نہ ہوتے ہوئے بھی ذکر معصومین کر رہا ہوں مدہ ہے اہلِ بیت ہوں اس چیز کا آغاز ہونا چاہیے اور عرفان رن نبی صاحب نے اس کا آغاز کر دیا ہے میں ان سے کہوں گا اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں پیدا ہوئی ہے آپ کلام کسی کا لیں اپنے انداز میں پڑھیں فاطمہ زہرہ اس کی جزا ضرور دیں گی آئیے میں ان کے اسی بات کا احترام کرتے ہوئے کیونکہ وقت بلکل نہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں لیکن خود بھی وقت لے رہا ہوں انشاءاللہ وقت نازمیں انقلاب زاہد کازمی لیں گے میں تو بس آپ حضرات کے سامنے ان کی پیشخانی کے لئے یہاں پر آیا ہوں اور میں بار بار بتا دوں جو بھی شاعر یہاں پر آپ کی فیرس میں وہ پہلی بار آیا ہے میں اور میار جرولی صاحب ایسے ہیں جو کئی بار آ چکے ورنہ سب آپ کے لئے نئے ہیں حوصلے کے ساتھ سنیں اور بہت اچھے انداز سے سنیں آئیے میں گزارش کر رہا ہوں آپ کے میزبان شاعر محمد حسنین فیضابادی صاحب سے جو انجمن غنچہ مظلومیہ کے صاحبے بیاض ہیں نارہ صلوات سنگا استقبال حاضرین محفیل سلام علیکم سب سے پہلے اہلے جو ہے میرہ زہنہ اور ہمارے زیارت بھائی شبیل حسن کے پپو بھائی کا شکریہ آدھا کروں گا جنہوں نے اس کیو ہے کہ وہ پروگرام کو آگنائز کیا اور آنے والے ان تمام شورہ کرام کا جو یہاں موجود ہیں اہلے جو ہے میرہ جہنہ مدرسہ اور اہلے فیضاباد کی طرف سے شکریہ آدھا کروں گا کہ فی سبیل اللہ وہ کہاں کہاں سے جو ہے یہاں تشریف لائے سب سے پہلے آپ کو اس جشن کی اور کہ وہ دے بلا عدد جو ہے جنابی ابو طالیب کی آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک گواہ دے لن آلے سرواد جشنِ بلا دار ہمیں سے منائے ہمیں سے منائے نبی ہم سے خوش ہو ہمیں دے دعائے زائد بھائی جس نے جو ہے ہمارے رسول کو پالا میں اس کی شام سے پالا جشنِ بلا دار اب آپ سب کو ایک بات نہیں بتا دوں بہت خیمتی خیمتی لوگ یہاں موجود ہیں جو پیسہ دے کے بھی نہیں آ پاتے ہیں میں بہت سچ کہہ رہا ہوں ایسی قیمتی شکتیں ہیں ایسی قیمتی شہر یہاں موجود ہیں کی لوگ کوشش کرتے ہیں اور ان کو بلا نہیں پاتے لیکن آج فی سبیل اللہ لبیت کہہ کہ آج یہاں موجود ہیں شکر گزار جشنِ بلا دار ہمیں سے منائے ہمیں سے منائے نبی ہم سے خوش ہو ہمیں دے دعائے کہا جو نبی نے کہا جو نبی نے وہ کر کے دکھائے یتیموں کو اپنے گلے سے لگائے کہا جو نبی نے وہ کر کے دکھائے یتیموں کو اپنے گلے سے لگائے اور ایک چھوٹا سا ٹائٹن جو آج ساری پھالتی ہے اس کو چنلاج اللہ کہہ رہی ہے وہ ٹائٹن کیا تھا سب سے پہلے یہ بات کس نے کہیں اس کے لئے یہ شعر بطور خاص کہا جو نبی نے وہ کر کے دکھائے یتیموں کو اپنے گلے سے لگائے جن کے بیٹے ہیں وہ اس شعر کو سنے یہ پہنم سب کو دیا ہے نبی نے کہا سب سے پہلے ہمارے نبی نے کہا سب سے پہلے ہمارے نبی نے یہ پہلے ہم سب کو دیا ہے نبی نے کہ بیٹی بچائے وہ بیٹی پڑھائے نبی ہم سے خوش ہو ہمیں دے دعائے جشنِ بلادات ایک باوازے بلنہار سلوات بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ میں میزبان ہوں بس ایک چار بھی سور پڑھنے ہیں یہ شورہ کرام اور جلو یہاں موجود ہیں زاہید بھائی ان کو کون جانتا ہے اگر جانتا ہے تو صرف اہلِ بیت کس سے جانتا ہے حقیقت ہے مجھے کون جانتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے لیکن اگر جانتا ہے تو صرف اہلِ بیت پر ذکر کرنے جانتا ہے چار مصر بھائی کرتا ہے جو بھی دل سے محبت حسین سے کرتا ہے جو بھی دل سے محبت حسین سے اس کو ضرور ملتی ہے عزت حسین سے اور یہ جیتا جاتا ثبوت ہماری کیا سجا صاحب ہیں ان کو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کہاں تھے اور آج ماشاء اللہ کہاں تک ہے کرتا ہے جو بھی دل سے محبت حسین سے اس کو ضرور ملتی ہے عزت حسین سے شائر ہو نوحہ خان ہویا زاکرِ حسین شائر ہو نوحہ خان ہویا زاکرِ حسین ملتی ہے سب کو با خدا شہرت حسین سے ملتی ہے سب کو با خدا شہرت حسین سے